کیا کسی انسان کو گنیش مورتی کی استحاپنا کرنے پر دھرم سے بدخل کیا جا سکتا ہے؟ سوال اٹپٹا ہے لیکن جواب ہے ہاں اگر گنیش مورتی استحاپت کرنے والا مسلمان ہے تو اس پر اسلام سے بے دخلی کی تلوار لٹک سکتی ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے روبی خان کے ساتھ ہوا ہے روبی خان اور ان کا پریوار اسلام کو ماننے والا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی آستھا رام کرشن اور گنیش میں بھی ہے دھرم اور آدھیاتمی کی کتابیں بھی یہی سکھاتے ہیں کہ یہ شوار ایک ہے لیکن اپنے اپنے دھرموں کے نام پر لڑنے مرنے کو تیار لوگ یہ باتیں ماننے کو تیار نہیں ایسے میں اگر کوئی شخص بھگوان کے سارے روپوں کو ایک ہی مانکت پوجا کر رہا ہے تو یہ سواگت کرنے والی بات ہے یا پھر دھرم سے باہر نکال دینے والی دیکھیں رپورٹ ایک طرف کعبہ تو دوسری طرف رام دربار ایک طرف جے شری رام تو دوسری طرف ازان ایک طرف گڑپتی بپا تو دوسری طرف نماز جے گنیش جے گنیش جے گنیش دیوہ ماتا جاکی پارواتی پتا مہا دیوہ ایک ہی گھر میں ہندو اور مسلمانوں کی آستھا اور دھارمک پہچان کی یہ تصویریں ایک ساتھ دیکھ کر کسی کے بھی موہ سے واہ نکلے گا جس گنگا جمنی تہذیب کی دہائی دیتے دیتے زبان تھک گئی جس سامپردائک سوہارد کو کھوچتے کھوچتے صدیاں بیٹھ گئیں آج کی تاریخ میں اس گنگا جمنی تہذیب اور اس سامپردائک سوہارد کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے لیکن ایک منٹ ٹھہر یہ پہلے یہ بتائیے کہ یہ گھر کس کا ہے مسلمان کا نہیں پھر تو یہ گنگا جمنی تہذیب نہیں کفر ہے جناب یہ شریعہ کے خلاف ہے یہ اسلام کے خلاف ہے اور تو اور ایسا کرنے والا شخص مسلمان ہی نہیں ہے اگر جنم سے مسلمان ہے بھی تو اسے جماعت سے بے دکل کر دیا جائے گا یہ ہم نہیں دھرم کے ٹھیکے دار کہہ رہے ہیں ابھی تک آپ نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں جو کہانی سنی وہ علی گڑھ کی ہے جس گھر میں اللہ کے ساتھ رام کشن اور گڑیش کی اپاسنہ ایک ساتھ ہو رہی ہے وہ روبی خان نام کی مہیلہ کا ہے روبی اور اس کے پتی آصف نے گڑیش اوتصف کے دوران گھر پر گڑپتی کی استھاپنا کی ہے اور جو لوگ ان دونوں کی آستہ پر سوال کھڑے کر رہے ہیں وہ خود کو اسلام کا ٹھیکے دار مانتے ہیں اور ان لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اسلام صرف اللہ کی پوجہ اللہ کی پرستش سکھاتا ہے جو اس کا پابند ہے وہ مسلم ہے یہ ہے دو ٹوک فیصلہ اور دو ٹوک بات ابھی آپ نے جنہیں سنا ان کی حیثیت مسلم دھرم گروہ کی ہے اور جو فرمان انہوں نے جاری کیا وہ فتوہ کہلاتا ہے اگلے کچھ منٹوں میں فتوہ اس فتوے کی اصلیت فتوے پر شروع ہوئی سیاست اور سیاست کے دھارمک کنیکشن کا پورا تانہ بانہ ہم آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیں گے سب سے پہلے دیکھئے روبی خان کا یہ گھر جو اسلام کے تتھا کتھٹ ٹھیکے داروں کی آنکھوں میں بوری طرح کھٹک رہا ہے جماعت سے بے دخلی کی کگار پر کھڑی روبی خان کی جان آج ادھر میں اس لے پھسی ہے کیونکہ اس گھڑی شتورتی پر ان کی شدھا جار اٹھی اور ان کے پتی نے بھی اس میں ساتھ دیا دونوں پتی پندلی نے گھر میں گھڑ پتی کو وراج مان کر آیا اور ستھاپنا کے وقت بیٹی نے گھڑ پتی پر پھولوں کی بارش کی اب پورا پریوار آرتی پوزہ اور لڑوںوں کے بھوک کے ساتھ گھڑ پتی کو فرسن کرنے میں جھٹا ہے لیکن گھڑ پتی کو پرسن کرنے کی روبی کی یہ تصویر ہے جب مولاناؤں تک پہنچیں تو وہ بھڑک گئے شریعہ کے حساب سے اسلام کے معاملوں پر فیصلے فتوے کے ذریعے دیے جاتے ہیں یہ فتوے دور دور تک پہنچیں اس لیے نئے زمانے میں سمارٹ فون پر ہی فتوے دیے جانے لگے ہیں اسے فتوہ موبائل سروس کہا جاتا ہے اسی سروس کے چیئرمین مفتی ارشد فاروقی ہیں اور یہ ویڈیو ہی روبی خان کے معاملے میں ان کا آدھکارک فتوہ ہے شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھئے سنیے اور سمجھئے دعوں کے یہاں گنیش ایک بڑے دیوتا ہیں جو عقل اور علم کے خزانہ مانے جاتے ہیں شادی بیعہ کی رکاوٹوں کو دور کرنے کیلئے اس کی پوجہ کی جاتی ہے جہاں تک مسئلہ ہے اسلام کا تو اسلام صرف اللہ کی پوجہ اللہ کی پرستش سکھاتا ہے جو اس کا پابند ہے وہ مسلم ہے یہ ہے دو ٹوک فیصلہ اور دو ٹوک بات اب اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ اپنے مذہب کے خلاف کرتا ہے اور وہ حکم جاری ہوگا جو حکم اسلام کے یا مذہب کے خلاف کرنے کا ہوتا ہے مولاناؤں نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا بینہ روبی کا پکش جانے انہیں دھرم سے باہر کرنے کی چیتاونی بھی سریاں دی جا رہی ہے لیکن یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بھگوان گڑیش کے پرتی بھکتی بھاو کا مطلب یہ نہیں کہ روبی اور ان کا پریوار دھرم بدلنے یا ہندو دھرم میں آنے کی سوچ رہا ہے روبی خان جنم اور کرم سے دونوں مسلمان ہیں ان کی زندگی میں جو بدلاؤ ہوئے ان کے پیچھے ایک گھٹنا ہے ڈیڑھ سال پہلے روبی کا بیٹا گمبھیر روپ سے بیمار پڑ گیا تھا پریشان حال روبی نے کسی کے کہنے پر مندر جا کر پرارتھنا کی تھی بیٹے کی طبیعت میں صدھار ہوا تب سے وہ ہندو دیوتاؤں پر شردھا رکھنے لگیں روبی اور ان کا پریوار ڈیڑھ سال سے نیمیت پوجہ کرتا ہے لیکن روزے اور نماز میں بھی روبی کوئی قصر نہیں چھوڑتی میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوتی زیادہ تو برابر میں مندر تھا میں نے وہاں پر جا کر کچھ دعا کی اچانک سے میرا بیٹا بلکل بچنے کی امید نہیں تھی لیکن ایک چمتکار سا ہوا میرا بیٹا بلکل ٹھیک ہو کر آ گیا آرام سے رہا اور تب سے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس کا مطلب اللہ اور بھگوان نیک ہیں دونوں کچھ بھی مانگو وہی اللہ دیتا ہے تو وہی بھگوان بھی دیتا ہے لیکن دیش میں اسلام کے کچھ دھرم گروہوں کو نہ تو روبی خان کی ذہنیت سے مطلب ہے نہ ان کے بیٹے کی طبیعت سے نہ ان کی شردھا اور وشوات سے اپجی طاقت سے وہ تو دو ٹوک کہہ چکے ہیں کہ پوجا پاٹ حرام ہے اور روبی خان اگر ہندو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنا جاری رکھیں گی تو اسلام میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو اعلان فتوے کے ذریعے کر دیا گیا اس پر اسلامک سکولر بھی مہر لگانے کے لیے کوت پڑے ہیں ایک خدا کا ماننا ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا محمد صاحب کو بھی کوئی شریک کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا نمبر دو خدا نے جو رسول بھیجے ہیں نبی بھیجے ہیں دنیا کائنات میں جہاں جہاں بھیجے ہیں ان سب کو ماننا اور آخری نبی محسوسوں کو ماننا جو تین یہ مانے گا وہ تو مسلمان ہے مومن ہے اور جو نہیں مانتا چاہاں مسلمان کے گھر میں پیدا ہے وہ کوئی مسلم پریوار نہیں ہوتا روبی خان اور ان کا پریوار حیران ہے جو ماملہ ان کی نجی آستھا کا ہے اسے دھرم کی لڑائی کیوں بنا دیا گیا جو کام وہ اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر نجی حیثیت سے کر رہے تھے اُس پر مولاناؤں کا حکم کیوں اور کیسے تعمیل ہونے لگا پیچھے میں دیکھ سکتی ہوں پیچھے دیکھیں گے کہ یہاں پر شری رام ہیں ہنمان جی ہیں سب ہی یہاں وراجے ہوئے ہیں ساتھ ہی یہاں پر یہ تصویر ہے جس میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ دونوں آپ کے گھر میں بستے ہیں جی دونوں ہیں ہمارے گھر میں میری بیٹیاں قرآن شریف بھی پڑھتی ہیں میری پتنی نماز بھی پڑھتی ہیں پوجا بھی کرتی ہیں میں ان کے ساتھ میں پوجا بھی کر رہتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس تابیت کیے تھے ہم نے اکتیس تارک کو اور فتبہ جو ہے دو تارک سے شروع ہو گیا آنا ان کا کہنا ہے کہ ہم اسلام سے خارج کر دیں گے یہ کر دیں گے کہ پھلا دھمکی واجی یہ سب لیکن ہم ان چیوں سے نہیں ڈڑتے ہیں ہم تو صرف ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے اوپر والے نے جب پیدا کر کے بھیجاتا تو نہ ہندو بھیجاتا نہ مسلمان بھیجاتا اب وہ اس چیز میں فرق پیدا کر رہے ہیں تو یہ ان کی حدیث میں کہاں لکھا ہے یہ بتا دیجئے ہمارے قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا آپ دوسرے کے مذہب کو برا کہیں گے بھارت ایک دھرم نرپیقش دیش ہے دھرم نرپیقشتہ کا مطلب سمویدان میں وستار سے سمجھائے گیا ہے انکچھت پچیز سے لے کر اٹھائیس تک دھرم نرپیقشتہ کو لے کر کئی پراوڈان کیے گئے ہیں اس کا سار یہ ہے یہ راج کا اپنا کوئی دھرم نہیں ہے سبھی ناغرگوں کو کسی بھی دھرم میں وشواس رکھنے اور اپنی پسند کے انسار اپاسنا کرنے کی پوری سوطنت رتا ہے کسی بھی بیکتی کوئی ادھکار ہے کہ وہ کسی بھی پرکار کی پوجا پدھتی پرانتھنا یا عبادت میں سامل ہو سکتا ہے علی گڑھ کو لے کر کے جس طرح کی حیطوبہ مچائی جا رہی ہے محلہ کو پرطانت کرنے کا پریاس کیا جانا ہے یہ پوری طرح سے گیر کارونی ہے کوئی بھی بیکتی اگر گڑھ پتی جی کی پوجا کرنا چاہے چاہے اس کا مت ہندو نہ ہو تو بھی وہ کر سکتا ہے یہ ازازت بھارت کے سمویدھان نے دی ہے اور کسی بھی بیکتی کو ادھکار نہیں ہے کہ وہ بھارت کے سمویدھان سے دیئے گئے ادھکار کا اُلنگھان کرے لیکن دھرم نرپیکشتہ کی یہ سمویدھانک پریبھاشا بھی مولاناؤں کی سمجھ سے باہر ہے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے معاملے میں کہلی اور انتم کتاب شریعہ ہے اس کے نہ آگے کچھ ہے اور نہ پیچھے اسلام کے خلاف ہے مورتی رکھیں گے آپ تو ایک خدا کو ماننے کی بات نہیں ہے ایک خدا کو ماننے گے تو مورتی نہیں رکھ سکیں گے ہو سکتا ہے ہو ہی نہ مسلمان پہلے سے خدا کو وہ مانتی ہوں کہ یہ بھی دیتا ہے یہ دولت دیتا ہے یہ پیسے دیتا ہے یہ ایمان دیتا ہے یہ سکھ دیتا ہے یہ اولاد دیتا ہے یہ کیا کہتے ہیں شانتی دیتا ہے یہ جنگ ویچیتاتا ہے یہ فرح ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو وہ پہلے سے مسلمان نہیں ہیں سوال اٹھتا ہے کہ روبی خان کے معاملے میں تلوار تانے مولاناؤں کو کبھی یہ تصویریں کیوں نہیں دکھائی دیتی فلم سٹار سلمان خان سالوں سال سے ہر بار گڑے شتورتی پر بپا کی مورتی گھر میں بٹھاتے ہیں اور پھر دھوندھام سے ویسرجن کرتے ہیں شاروخ خان نے بھی اس سال گھر پر گڑپتی بٹھائے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں بھی ڈالی ہیں سیف علی خان کی بیٹی اور ایکٹرس سارا علی خان بھی گڑپتی پوجا میں تلین ہے ان کے پوجا پارٹ کے ویڈیو اور تصویریں بھی ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے دیش کے گھر گھر میں دیکھی جا رہی ہیں دیکھا جاتا ہے کہ اگر پیر اور مزاروں میں سب سے زیادہ چندہ کسی برادری سے آتا ہے تو وہ ہندو ہے جا کر بوسا بھی لیتا ہے زیارت بھی کرتا ہے اور چندہ بھی ہماری پیر اور مزاروں میں دے کر آتا ہے پر کیوں آپ تب فتوہ جاری نہیں کرتے کیونکہ آپ کو آپ کا فائدہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ پیسہ آ رہا ہے ہندو سے لیکن ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ اس پر ایکشن اٹھاتے ہیں کہ پوجا کیوں کر رہے ہیں اب ان سے پوچھئے پوجا کرنا کے غلط کیسے ہے یہ بتائیں سارے بھائیوں کو اپنے یہ سندیج جنا چاہتا ہوں کہ ملدل کر رہے ہیں یہ ہمارا ہندوستان ایک بھائیچارے و پریم کا ہے یہاں پر کوئی کٹرپنتی جہادی لوگوں کو بلکل بھی جگہ نہ دیں نہ ان کی باتوں کو سمرتن کریں مولاناؤں سے سوال کرنے والی نگہت خود بھی مسلمان ہے اور اپنے اسلام کو وہ کسی مولانا یا مفتی سے کم نہیں مانتی اس کے باوجود انہیں گنپتی میں بھی شردھا ہے اسی لیے تو انہوں نے اس بار اپنے گھر پر بھی گنپتی کی اس تھاپنا کی اور پریوار کے ساتھ پوجا پارٹ کر رہی ہیں اب واپس آئیے اسی سوال پر جو ہم نے اس بولٹین کے شروعات میں اٹھایا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے گھر کے باہر لگے اس بوڈ پر نظر ڈالیے اور دفتر پر لگے بینر، پوسٹر اور تصویروں کو گوھر سے دیکھئے بی جے پی کا کمل نشان آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گا مطلب صاف ہے کہ روبی خان بی جے پی سے جڑی ہیں وہ محلہ مورچے کی پتادھکاری بھی ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا مولاناوں کے ویروض کی وجہ ہندو دیوی دیوتاوں سے زیادہ یہی کمل نشان ہے جو روبی خان کے ساتھ جڑا ہے اس طرح کے مسلمانوں نے سوشل میڈیا پر یا نیوز پیپر میں بنے رہنے کے لیے یہ ایک بہت ہی راستہ اپنایا ہے کہ اس طریقے کے بیانبازی کرو اس طرح کا کاموں کو انجام دو جس سے کہ بی جے پی کے حضردکاری اور بی جے پی کے کارے کرتا خوش ہوں اور ہم نے جو ہے سستی لوگ کرتیاں حاصل کریں روبی اور ان کا پریوار بار بار کہہ رہا ہے اور صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ان کا نہ تو ہندو دھرم اپنانے کا ارادہ ہے نہ اسلام سے ان کا منوچاٹ ہوا ہے بلکہ وہ تو خود کو سچے مسلمان بتا رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے جو دوسرے دھرم کو اچھوت بنانے پر کلے ہوئے ہیں نماز بھی پڑھتی ہوں اور پوجا بھی کرتی ہوں نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتی ہوں پوجا کا ٹائم ہوتا ہے پوجا کرتی ہوں مجھے دونوں میں اللہ اور بھگوان ایک ہی نظر آتا ہے یہ ہندو مسلمان جو بے بات پلاتے ہیں جو مطلب جہاتی ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کو اس بات سے پریشانی ہوتی ہے ہندو مسلمان کیوں کرتے ہیں وہ کٹر پنتی مسلمان ہوتے ہیں مولانا سے یہی پوچھنا چاہوں گی جو بھی ٹھیکے دار ہیں سماج کے کہ یہ مسلمان ہیں سچے جو سارے غلط کام کراتے ہیں روبی خان کے پریوار کو پوجا پاٹھ کرنے کے نام پر پہلے بھی دھنکیاں دی جاتی رہی ہیں گڑپتی بٹھانے کے بعد یہ سلسلہ اور بھی بڑھ گیا ہے ماملا سنگین اس لیے بھی ہے کیونکہ دھرم کے نام پر موجودہ دور میں سر تن سے جدہ کے ناروں کا خوفناک کھیل دیکھا جا رہا ہے اتر پردیش میں بھی دھارمک انمات کی پچھلے دنوں میں کچھ گھٹنائیں دیکھی جا چکی ہیں لیکن امید یہی ہے کہ اپدرویوں پر یوگی سرکار کے ہنٹر کا اثر علیگر میں بھی دکھائی دے گا اور روبی خان کے پریوار کی سلامتی پر آج نہیں آئے گی